زیونیوز کے ساتھ آپ کا مذبان اضحاق جوید حاضر خدمت ہے ناظرین آج کا جو خصوصی پروگرام ہے یہ بنیادی طور پر پولیس کو اپیشیٹ کرنے کے لیے ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں آئی جی پنجاب صاحب کی خصوصی کعوش ایک ان کا ایک وین ہے کہ وہ تمام ملازمیں جو مختلف انٹرسٹیز میں کام کرتے ہیں ان کی ویریفکیشن اور ان کو دور سٹپ پر سولیات فرام کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ انہوں نے شروع کروایا تو اسی حوالے سے جائے اس مناسبت سے ڈی پیو خانوال دانا عمر فاروق صاحب کی خصوصی ہدایات پر جو ہے زلہ بار میں مختلف انڈرسٹیز میں جو ہے وہ پولیس کے خصوصی کیمپ لگائے جا رہے ہیں جس میں پولیس جو ہے وہ انڈرسٹی ملازمین کی ویریفکیشن کی جا رہی ہیں ان کے ڈرائیونگ لائسنس کا اجراء کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو دیگر پولیس مرکز سینٹر کی سولیات ہیں وہ ان کو صرف دور سٹپ پر ہی مہیا کی جا رہی ہے میرے ساتھ اس وقت نورین اختر صاحبہ موجود ہیں ڈیسٹی کی انچارج ہے پولیس خدمت مرکز کی بڑی با اخلاق بڑی بہادروں اور بہت مہنتی خاتون ہیں اس حوالے سے ان سے بات کریں گے یہ پچھلے کئی مہینوں میں مختلف انڈرسٹیز میں جا رہی ہیں اپنی ٹیم کے ہمرا اور ملازمین کی ویریفکیشن کرنے کے ساتھ دیگر جو سولیات ہیں ان کو مبیسر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں میڈم زیو نیوز کو وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ جو کعوش ہے ایک ملازمین کی ویریفکیشن کا اور کو دو سٹیپ پر سولیات فرام کرنے کی کوشش ہے یہ سلسلہ کب سے جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو زیو نیوز کا اور آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ کہ آپ نے ہر موقع پر پولیس کو اپریشیئٹ کیا اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے جہاں تک ویریفکیشن کا تعلق ہے تو اس بارے میں میں آپ کو بتاتے جاؤں کہ پہلے انڈسٹریز کے ورکرز ہمارے پاس آتے تھے ایک ایک دو دو تین تین کر گئے اس کے بعد پھر ہمارے جو ڈی پیو صاحب ہیں رانا عمر فاروق صاحب ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی میٹنگ کی گئی ان سے ڈسکس کیا گیا کہ کیوں نہ ہم انڈسٹریز ورکرز کے پاس خود چل کے جائیں جو ہمارے پاس آتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ایڈیا ہے اور انہوں نے اس ایڈیا کو پسند کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کریں تو پھر اس کے بعد ہم نے جو انڈسٹریز مرکان ہے ان کے ساتھ میٹنگ شروع کی ان کا بہت اچھا انیشیئیٹیو آیا اور ان کے جو ایڈیکٹیو ڈیریکٹر صاحب آنے انہوں نے بھی اس میں انٹرسٹ لیا انہوں نے کہا کہ بلکل ویلکم آپ آئیں ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ دو سٹیپ پہ یہ ہمیں سہولیات دیں تو اس کے بعد سے ہم نے یہ سلسٹریز شروع کر دیا مڈب کس طرح کی سہولیات جو ہیں وہ ملازمین کو میسر کی جاری ہے اس کے لیے ہے کہ ہم ایک ہی چھت تلے تیرہ چودہ سہولیات ان کو دے رہے ہیں دو سٹیپ پہ اور اس میں لیسنسنگ کا اجرا ویریفیکیشنز ایف ای آرز کی کوپیز جرائم کی اطلاع اور ہر قسم کی دیگر جو ملٹیپل ہاں جی فیسلیٹیز جو ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں اور ان سے استفادہ بھی دے رہے ہیں اور اپریشیئٹ بھی کر رہے ہیں ہماری اس کام کو رائمی لائسنس کا چونکہ دورانیاں زیادہ ایام کا ہوتا ہے یا مہینہ یہ سے زیادہ وقت بھی اس کے لیے درکار ہے تو وہ تمام ملازمین جن کو آپ لائسنس ڈرائونگ لائسنس کا اجرا کر رہے ہیں تو اس کے لیے میکانزم کیا ہے اس کا دورانیاں کیا ہے ان کے ٹیسٹ کا جو نظام ہے وہ کس طرح سے آپ نے ممکن کیا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لائسنس کا دورانیاں زیادہ ہوتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سب سے جو پہلی مرتبہ اپلائی کر رہے ہیں لرنر کے لیے اس کا دورانیاں ہوتا ہے بیاریس دن کا اس کے بعد سے اس کا کوئی ٹائم پیڈیٹ نہیں ہوتا اس کے بعد اپلائی کر سکتا ہے اپنی اصل لیسنس کے لیے اور وہ اسی وقت ہی ہو جاتا ہے بیاریس دن کے بعد اس کے علاوے اگر کس نے ریبنیول کروانا ہو تو وہ بھی کروا سکتا ہے اور اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا متعلقہ شہر کا ہونا ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی شہر کا رہشی پنجاب بھر میں تو وہ کسی بھی ڈسٹک میں جا کے اپنا ڈسنس جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے تو ان لوگوں کے ٹیسٹ کا کیا نظام ان کو کسی مرکز پر جانا پڑتا ہے ٹیسٹ کے لیے یا پھر اسی جگہ پر یہاں پر سنٹر بناتے ہیں یا کیمپ لگاتے ہیں اسی جگہ پر ان کے ٹیسٹ کا جو ہے وہ یقینی بنانے کی کوشش ہے جی بلکل انہیں کسی سنٹر پر جا رہا نہیں پڑتا ہم دو سٹیپ پہ ہی یہ سہودیت بھی ساتھ ہی دے رہے ہیں یہیں پہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے ڈرائیونگ کا اور یہیں پہ ہی ان کے جو فائل وغیرہ سارا جو ہے وہ کمپریٹ ہوتی ہے میڈا ویریفکیشن کے حوالے سے میں خصوصی طور پر بات کروں گا چونکہ خانے وال کی بیسیکلی چار تحصیلے ہیں تو کتنی تحصیلوں میں آپ یہ کام کر چکی ہیں کتنی انٹرسیس میں جو ملازمین کی ویریفکیشن کر چکے ہیں یا کتنی تحصیلوں میں اب تک کام مکمل ہو چکا ہے یہ تقریباً تین ماہ سے یہ کام جاری ہے اور کافی انڈیسٹیس میں ہم یہ کام کر چکے اور ابھی کافی انڈیسٹیس ایسی ہیں جہاں پہ ہماری میٹنگ تو ہو چکی ہیں لیکن جیسے ہم یہ مکملتا ہے انشاءاللہ وہاں جا کے ہم یہ پرفارمس دیں گے انشاءاللہ وہ تمام لوگ جن کا ریکارڈ جو ہے وہ کریمینل شو ہو رہا ہے یا وہ کسی جرائے میں ملوث پائے جا رہے ہیں یا ان کے اوپر کوئی مقدمات ہیں پولیس کے کیا اقدامات ہیں ان لوگوں کے لئے اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی ہم ویریفکیشن کرتے ہیں ان کا ایڈی کارڈ نمبر انٹر کرتے ہیں تو شو ہو جاتا ہے کہ وہ پی او ہے یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے اگر تو وہ پی او ہے اشتہاری ہے تو اس کی گرفتاری فوری طور پر عمل میں لائی جاتی ہے اور اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے یا کسی بھی قسم کا تو وہ بھی انہیں اگرہی دی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے تو وہ اپنے مقدمے کی پیروی کرتے ہیں اور جو بھی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے پھر آن لائنی شو ہو جاتی ہے اور انہیں بھی پتہ چال جاتے ہیں کہ ہمارے خلاف کتنی مقدمات ہیں اور اس کے ہم نے کیا کرنا ہے پچھلے تین ماہ کے دورانیے کے ماہ کے دوران جتنی اپنی ویریفکیشنز کی ہیں اس کا کوئی آپ کے پاس فگر ہے کہ آپ کتنے ملازمین کی ویریفکیشن کر چکے ہیں یا کتنے لوگوں کے مینمم گرفتار ہیں ممکن کر چکے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم گرفتار کر چکے ہیں اور اسی طرح ان کی ویریفکیشنز تقریباً تین ہزار کی قریب ایسے افراد ہیں جن کی ہم ویریفکیشنز کر چکے ہیں اور ابھی یہ تعداد کافی زیادہ ہے تو جیسے جیسے ہمارے پاس ٹائم ملتا ہے اور ہمیں مکملتے ہیں تو ہم وہاں جا کے یہ کام کرتے ہیں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یا جن لوگوں کی ویریفکیشنز ان کا ریکارڈ جو ہے وہ کریمینل شو ہوا ہے تو وہ کس طرح کے کرائم میں ملویس پائے جا رہے ہیں چونکہ یہ چونکہ سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ کا پروگرام ہے اور اسی کے پیش نظر آپ یہ عمل جا وہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو کس طرح کے وہ لوگ ہیں کس طرح کے جرائے میں وہ ملویس زیادہ تر جو فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں زیادہ تر تو یہ معمولی لڑائی جھگڑے یہ تقریباً عام ہے جن میں یہ لوگ ملویس ہوتے ہیں اس کے بعد بہت کم کیسز ایسے ہیں جو اینیس کرائم سے متعلق ہیں جیسے ڈکیٹی مرڈر یہ بہت کام لیکن زیادہ تر یہ لڑائی جھگڑے کے لڑائی جھگڑے کے چونکہ آپ جو ہے وہ دو سٹپ پہ مقاعدہ طور پر جا رہی ہیں فیکٹریز میں جا رہی ہیں آپ کا ڈیلی کی بنیاد پر ملازمین کے ساتھ سامنا ہوتا ہے ہم سے گفت سوشنید کا موقع بھی ملتا ہے اور پھر خاص طور پر جو فیکٹریز مالکان ہے ان کی جو انتظامی ہے فیکٹریز کی ان کا رسپونڈ کیسا ہے پولیس کے اس انشیٹیف کے حوالے سے ازہاک اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بات بتاتی جوں چلوں کہ جو انڈسٹریز جو ایگزیکٹیف ڈیریکٹر صاحبان ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوں کہ وہ ہمارے اس کام کو بہت زیادہ سرار ہے اور اس کی عملی مثال میں آپ کو بتاتے جاؤں کہ وہ خود سب سے پہلے ویریفیکیشن کرواتے ہیں اور اپنے ورکرز کو بتاتے ہیں کہ میں بھی آپ جیسا ہی ایک فرد ہوں اس مون کا بائیزت شہری ہوں تو جو چیز میرے پہ لاغ ہوتی ہے وہ آپ پہ بھی لاغ ہوتی ہے اور اس طرح ان ورکرز کا بھی پھر جوش و خروش سامنے آتا ہے جو ان کے فیکٹریز میں کام کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی دلیرہ طریقے سے یہ کرواتے ہیں اور خوشی خوشی کرواتے ہیں اور انہیں ساتھ اگاہی بھی ملتی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے فیلڈ میں سارا دن آپ کام کرتی ہیں تو کیسا لگتا ہے بطور خاتون افیسر کام کرنے کا موقع مل ہے کیسا محسوس کرتی ہیں فیلڈ میں بطور خاتون افیسر دیکھیں یہ ایسا حال ہے کہ اس میں لیڈیز ہو فی میل ہو یا میل ہو تو میرا نہیں خیال کہ ایز پریس افیسر ان کو کوئی مائنڈ میں ہوگا کہ میں لیڈیز افیسر ہو تو میں یہ کام نہیں کر سکتی بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں اس طرح کے کام کرتی ہوں اور مجھے اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو حمد اور بھی بڑھتی ہے آپ کا عام شہریوں کے لیے اور سپیسیفیکلی جو ملازمین ہیں مزدور طبقات ہیں ان کے لیے آپ کا کوئی میسیج کوئی پیغام اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو مزدور طبقات ان کو اگاہی نہیں ہے بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ لیسنس کا بھی کوئی فائدہ ہے تو ان میں مزدور طبقات کبھی بنے ہی نہیں ہے جب انہیں روڈ پہ روکا جاتا ہے موٹر وے پولیس یا کوئی بھی پیٹرولنگ مالی روکتے ہیں تو وہ چلان پہ کر گے آ جاتے ہیں لیکن لیسنس بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو اس سلسل میں انہیں ہم اگاہی بگاہی آگاہی بھی دیتے ہیں ہماری ٹیفک پولیس کی ٹیم بھی آکے انہیں لیکچر دیتی ہے بتاتی ہے اگاہی فرام کرتی ہے کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے اور ٹیفک حصات کے لیے اسپیشلی یہ جلیسنس کا جو عمل ہے وہ ضروری ہے تو اگاہی دے رہے ہیں اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں تو بدل رہے ہیں ان کی نظریات تو یہ اچھی بات ہے میڈم چونکہ یہ دور سٹیپ حصولیات فرام کرنے کی بات ہے یہاں عام شہریوں کی ویریفکیشن کی بات ہے تو یہ جو ایک عمل ہے یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف فیکٹری ملازمین کے لیے انڈرسٹری کے جو ورکرز ہیں صرف ان کے لیے ہے یہاں پھر ایسے کیمپس یا انسنٹرز جائیں یہ آؤڈور بھی قائم کیے جائیں گے یہ آؤڈور بھی ہوتے ہیں جن میں ہماری انیورسٹیز ہیں کالجز ہیں اور دیگر ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں اور ان کو یہ سہولیات دینے کے ساتھ اگاہی بھی دیتے مختلف سہولیات کے بارے میں کہ وہ ہم سے یہ لے سکتے ہیں بہت شکریہ ناظرین میرے ساتھ نورین اکتر صاحبہ موجود تھی جیسے میں نے پروگرام میں پروگرام کی آگاس میں بتایا کہ بہت بہادر خاتونیں مہنتی ہیں با اخلاق ہیں اور ان کا رویہ جو ہے وہ بنیادی طور پر جب ہم ان کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کو کام کرتے دیکھتے ہیں کئی جگہوں پہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی مل ہے تو ہم نے محسوس کیا ہے کہ بہت اچھی خاتونیں با اخلاق خاتونیں سارا دن ورکرز کے ساتھ چونکہ ان کے گفت و شنید کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے تو ان کے اندر جو ایک شفکر رحم اور با اخلاق کا جو رویہ ہے وہ بہت ہمیں بہتر طور پر نظر ہے اور میں چونکہ پولیس کا بڑا اچھا انیشیٹیو ہے جس متعلق یہ میں پروگرام کرنا جس میں میں آئی جی صاحب کو بھی اپیشیٹ کرنا چاہوں گا ڈی پیو خانے وال کو بھی اپیشیٹ کرنا چاہوں گا ڈی پیو خانے وال کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے جوان ڈی پیو ہیں ہماری طرح ہی بلکل بڑے ینگ ہیں ان کے جذبات بہت اچھے ہیں خاص طور پر میرٹ کے حوالے سے انصاف کے حوالے سے اور بہت انصاف پسند ہے اور اچھے اقدامات کو سرانا یا اچھے اقدامات کی اطلاع پر یا کسی رائے پر فوری طور پر اقدامات کرنا ان کے جذبے کا ایک حیصہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی پیو صاحب کا اس عمل کو جا وہ اپیشیٹ کرنا بہت ضروری ہے ایسے اقدامات کے اس دور میں کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کوئی جو ورکر ہے یا عام جو شہری ہے یہ کریمینل ہے یہ ملزم ہے یا اس کا ریکارڈ کیسا یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور اس طرح کا جس طرح اب حالات ہیں اس ملک میں اب ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جس سے ترزعمل پر چل رہا ہے ایسے حالات میں سیکیورٹی خدشات جو ہیں وہ میکسیمم ہیں اسی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جو ہیں یا ڈی پیو صاحب کا خصوص اقدامات اقدام ہے کہ وہ مختلف انڈرسٹس میں جائیں فیکٹیوں میں جائیں ملازمین کی ویریفکیشن کریں اور اس کے ساتھ ویریفکیشن کرنا تو ایک صرف سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ہے لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک جو پلس پوائنٹ ہے وہ میں یہ سمجھتا ان کو دو سٹیپ پر دیگر سولیات جو فرام کی جاری ہے یہ پولیس کا بہت قابل احتیم تحسین عمل ہے ان کو دو سٹیپ پر ویریفکیشن کے ساتھ جو ان کو لائسنس کا اجراء کیا جا رہا ہے اگر ان کو کسی اور جو پولیس مرکز سینٹر کی سہولت ہے وہ ان کو فیکٹی میں بھی مہیا کی جاری ہے تو میں ڈی پیو خانے وال صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے اور میڈم آپ کا بھی بہت تخصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور یہ بڑا ایک اہم ایشو تھا بڑا ایک اہم یہ پروگرام ہے اگاہی کا پروگرام ہے یقینی طور پر وہ تمام لوگ جن کی ویریفکیشن ہو چکی ہیں یا جن کو ڈو سٹیپ پر یہ تمام صلیات مجسر ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں یا جن کو ابھی اس عمل سے گزرنے ان کو بلکل گبرانے کی ضرورت نہیں یہ شہریوں کی سیفٹی کے لیے شہریوں کی حفاظت کے لیے آپ کے امن کے لیے آپ کے سلامتی کے لیے یہ سارے کچھ جو عمل حکدمات ہیں کیے جا رہے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے تو یہ آپ کے بھلے کے لیے آپ کے اچھائی کے لیے تو جب بھی پنجاب پولیس یا خانوال پولیس آپ کے انڈسٹریس میں آپ کے پاس آئیں تو ان سے برپور تعاون کیجئے گا اور میں جس طرح سے میں ان کا شکریہ دعا کر رہا ہوں آپ ان کا اسی طرح شکریہ دعا کیجئے گا کیونکہ آپ کے تحفظ کو آپ کے امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش کے جاری ہے اس حاق جوید اس پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ